ویلکم بیک ناظرین ہم اپنی گفتگو کے سلسلہ جاری رکھے ہیں ڈاکٹر نائلہ شہباز اور ڈاکٹر صدو ناصر کے ساتھ ابھی ہم نے جو گفتگو کی اس میں ہم نے بتایا کہ یہ ملٹیپل اسکل روسیس کی کتنی اخصام ہیں اور کس کس علامات کے ساتھ یہ اخصام پائی جاتی ہیں ڈاکٹر صدف ڈاکٹر نائلہ نے کہا کہ سب سے خطرناک اخصام جس کو سیکنڈری پروگرسیف کہا انہوں نے یا پرائیمری سیکنڈری وہ مردوں میں انہوں نے کہا کہ اگر پائی جائیں تو اس میں زیادہ خطرناک ہوتی ہے بنسبت عورتوں کے مقابلے میں اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے تو کیا یہ بیماری اگر فرض کریں کہ مردوں کے اندر پائی جا رہی ہے تو ان کی علامات عورتوں سے مختلف ہوتی ہیں یا ایک جیسی علامات پائی جاتی ہیں جیسے کہ ڈاکٹر نائلہ نے بتایا تقریباً اسی سے پچاسی فیصد میں جو مرض ہے وہ ہے ریمٹ ریمٹ ریمٹنگ ایم ایس اس کی علامات پرائیمری پروگریسیف ایم ایس جو دوسری قسم ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ مردوں میں زیادہ کامن ہے دس سے پندرہ فیصد ہے اور چالیس سال سے اوپر کے یہ مریضوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے جبکہ جو دوسری والی قسم ہے وہ زیادہ بیس سے چالیس اور جوان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے ان کی بالکل علامات فرق ہیں جو پہلی والی قسم ہے اس میں یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی کا جانا جو سنسناہت محسوس ہونا سن پان جس کو ہم سنسری سسٹم کہتے ہیں یا ٹانگوں سے جان کا چانا جانا یا بیلنس کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو پرائیمری پروگریسیف ایم ایس ہے جو مردوں میں اور چالیس سال سے اوپر کی بات کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہے سپائنل کارڈ اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مریض کو ٹانگوں میں کمزوری آ جاتی ہے جو ایک ٹانگ سے شروع ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے دونوں ٹانگوں میں آتی ہے اور ساتھ ہی پھر پشاب یا مسانے کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اس والی جو پرائیمری پروگریسیف ایم ایس ہے اس میں زیادہ جو کامن اس کی مریض کے علامات ہوں گی وہ یہ والی ہوں گی ڈاکٹر نے کیا آیا بتائیں گی کہ اس بیماری ملٹیپل اسکلورس کی وجوہات کیا ہیں اصل وجہ تو ایکزیکٹ وجہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے ابھی تک اس کے پر بہت ساری ریسرچز آہ جاری ہیں آہ یہ آہ بیماری ہم سے زیادہ آہ حالانکہ آہ ان کنٹریز میں پائی جاتی ہے جو سرد علاقے یا جو لیٹیٹیوٹس جو ایکویٹر سے دور ہائیر لیٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف زیادہ پائی جاتی ہے کینیڈا امریکہ میں بڑی ریسرچ ہو رہی ہے ان جگہوں کے اوپر لیکن ایکزیک وجہ نہیں البتہ کچھ عوامل ہیں جن میں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں آہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے بیماری کو پیدا کرنے میں آہ جس میں سب جس میں زیادہ تر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جینز کا ایک دخل ہے جو کہ بہت سٹرونگ تو نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تیس سے پینتیس فیصد لوگوں کے اندر یہ بیماری جو انڈیکیٹ کرتا ہے جو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ یہ بہت اکنی درمیانہ سا ایفیکٹ ہے جینز کا بہت ہائی بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں ہے تو تیس سے پینتیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے رشتہ داروں میں فرسٹ پہلے ڈگری فرسٹ ڈگری ریلیٹیوٹس کے اندر ان کے یہ بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ ویٹیمن ڈی کی کمی کو کسی حد تک اس میں سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویٹیمن ڈی کا کچھ رول ہے جس میں وہ سیلز کے اوپر جو آپ کی ایمیونیٹی کے یا قوت مدافعت کے جو جسم کے اندر سیلز ہیں ان کے اوپر ان کی میچیوریٹی میں اور ان کی ورکنگ میں ان کا رول ہے ویٹیمن ڈی کا جس کی وجہ سے ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک وجہ ہے اور ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ایکویٹر سے دور علاقوں میں یہ بیماری پائید آتی ہے حالانکہ اب جو لیٹس ریسرچز ہیں وہ کہتے ہیں انیس سو اسی کے بعد یہ فرق ختم ہو گیا ہے اور اب ایکویٹر کے نزدیک وہ مالک میں بھی یہ بیماری تقریباً اسی طرح سے ہو رہی ہے جیسے باہر کے ملکوں میں جیسے باہر ان ملکوں میں ہوتی تھی جو ایکویٹر سے آگے تھے دور تھے تیسری جو وجہ سمجھی جاتی ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جوگریفکل ہم نے آپ سے بتایا لائٹیٹیوٹ سے دور علاقوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وائرسز براہی راست نہیں کر سکتے اس کو ہم وائرل انفیکشن نہیں کہہ سکتے لیکن وائرس جسم کے اندر کوئی ایسے چینجز پیدا کر دیتے ہیں کہ قوت مدافعت کے جو سیلز ہیں وہ آپ کے اپنے ہی خلاف کام کرنے لگتے ہیں اور جو جو نرس پہ ایک اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹیو کور دیا ہوا ہے جس کو ہم میلین کہتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے اپنے خواتی مدافعت کے سیلز اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے ایک اور وجہ یہ سمجھاتی ہے کہ شاید یہ کافی کانٹروورسل وجہ ہے لیکن اب ریپورٹس میں بہت سارے لوگ ذکر کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ وینز جو ہیں وہ بلوک رہتی ہیں برین کی نیرو ہوتی ہیں اور وینس ڈرینیج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ بات ذکر کرنا کہ اس کو ویکسین کے ساتھ اسوسییٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایک زمانے میں بہت ساروں میں لوگوں میں ریزرویشن ہو گئی تھی کہ ہپیٹائیٹس بی کی ویکسین جو ہے وہ شاید یہ کافی کرتی ہے اس کے ابھی تک کسی خاص ریسرچ نے اس کی کچھ اسوسییشن ضرور ملی لیکن اتنا سٹرانگ نہیں ملی کہ ہپیٹائیٹس بی جیسے موزیمرز کو آپ نظر انداز کر کے اور اس انداز میں بیٹھے رہیں کہ اس کی ویکسین نہ لگائی جائے بلکہ اس بات سے ڈر آ جائے کہ کہیں منٹیپل اسکیروسس جو کہ اس سے بہت کم جس کا انسیڈنس ہے یہ عوامل ہیں جو کہ اس میں جو اس کو کر سکتے ہیں جساں ڈاکٹر نیلی نے بہت سارے عوامل بتایا جس میں محولیاتی عوامل ہے جنیاتی عوامل ہے اور جساہ وائٹیمن کے حوالے سے ذکر کیا زیادہ عوامل کون سے پائے جاتے ہیں اور ان میں کیا خاص اثرات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے جنیاتی عوامل کا زیادہ اثرات ہیں یا محولیاتی یا وائٹیمنز کی یا اس کی کوئی بھی جسے ڈاکٹر نیلی نے کہا کہ کوئی بھی وجہات ابھی تک پروپرلی نہیں بتایا کہ یہ ایک وجہ ہے دیکھیں ڈاکٹر مالی کی بڑا مشکل ہے کہنا کہ جی اس میں سب سے ٹاپ پہ یہ چیز چلی گی ہاں اس میں فرق ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے تھے جو پہلے جن کے بارے میں پتہ لگا ان کے بارے میں زیادہ ریسرچ ہوئی کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں بعد میں پتہ لگا پھر کچھ چیزیں ایسی جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو جن کو ہم تبدیل کر سکیں یا ان کو تو ہم کم از کم اپنے لئے کچھ کر سکیں اب یہ ہے کہ جیسے جو زیادہ شروع میں بہت زیادہ تھا اس میں یہ کہ جس طرح جغرافیائی لحاظ سے بتایا کہ جو رہتے ہیں لوگ وہ جو یورپینز میں وائٹس میں زیادہ تھا لیکن جب ریسرچ زیادہ ہوئی تو یہ ایشیا میں اور جیپین میں بھی اس کو دیکھا گیا اور پھر اب ایک نئی بیماری ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کی طرح ہی تھی اور وہ تھی تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ریسرچ ہوئے ساری اس پہ ہوئی لیکن اہم یہ ہے کہ جیسے یہ ذکر کیا ڈاکٹ نائلہ نے کہا وائٹمن ڈی اب وائٹمن ڈی بیسی ہی ہماری جو لوگ ہیں انہیں بہت کم ہے اگر آپ ویسی بھی عام بھی لوگوں میں کرا کے دیکھیں تو کم ہے تو اگر ایک بیماری ایسی ہے جس کے لئے ہم کچھ کر سکیں کیونکہ ہمیں اللہ نے بنا دی ہم اپنی جینز چینج نہیں کر سکتے علاقے ٹھیک ہے ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں پہ موجود ہیں تو کم سے کم وہ چیزیں اچھا اور وائرس سے بچنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنے ہمارے آگے پیچھے انفیکشنز ہیں کہ یہ چیزیں ہم نہیں بچا سکتے تو وائٹمن ڈی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم کم از کم وہ ریپلیس کر سکتے ہیں آج کل تو بہت بڑھ گئی ہے تو ان تمام فیکٹرز میں سے یہ چیزیں جس کے اوپر ہم زیادہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں ڈاکٹر ایلک کیا آپ یہ بتائیں گی کہ یہ بیماری جو اگر کسی مریض کو ہو جائے تو کیا یہ ختم ہو جاتی ہے یا جاری رہتی ہے اس کے کیا عوامل ہیں ختم تو نہیں ہو جاتی آہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں مائلل ایم ایس آہ ان کے تناسب جو ہے وہ دس سے پانچ فیصد سے کم ہے تقریباً اتنا ہے کہ یہ دس سے پانچ فیصد کے قریب لوگ ہیں جن کو مائلل ایم ایس کہا جاتے ہیں ان میں اٹیکس بہت کم ہوتے ہیں دور دور کافی وقفہ ہوتا ہے اٹیکس میں کوئی معذوری پیدا نہیں کرتے ہیں لیکن اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو پچیس سال کے اندر اندر یہ لوگ مکمل بستر پر آ جاتے ہیں اور یہ ایسا ایک تہائی سے زیادہ لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر وہ علاج نہ کریں تو وہ بستر پر آ جاتے ہیں اگلے پچیس سال کے اندر بیماری شروع ہونے کے بعد علاج کر لیا جاتا ہے تو کافی آپ معذوری کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معذوری نہیں ہوتی معذوری کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جلدی نہ آئے جتنا لمبا عرصہ ہم مریض کو دے سکیں تو دواؤں کے دواؤں سے علاج سے یہ ممکن ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا معذوری اس میں ڈیلے کر دی جائے اس میں عام طور پر یہ بیماری موت کی وجہ کم بنتی ہے جو پرابلم ہوتی ہے وہ یوجولی اکثر ان کامپلیکیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کو سانس کے پرابلم ہو گئی ہے یا اس کی وجہ سے وہ اپنی ان کی اس بیماری کی کامپلیکیشنز کی وجہ سے ساٹھ فیصد تک لوگ اس کی وجہ سے مرتے ہیں بیماری بزاتے خود موزی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ معذوری کر سکتی ہے کہ مریض بالکل دوسروں کے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ہم اپنی گفتگوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد